اسلام علیکم کیا حالانہ سب ٹھیک ہے تو آج ہم بلاگ بناتے ہیں ایک توتہ اور توتی تھے وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے کسی بستی سے تو بستی بڑی ویران تھی توتی نے توتے سے کہا کہ اتنی بستی یہ ویران کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو توتے نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی علو کا گزر ہوا ہو ان کی یہ باتیں ہو رہی تھی تو وہاں سے ایک تو علو بھی اڑتا ہوا جا رہا تھا انہیں جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگ مسافر لگتے ہیں دونوں تو میں آپ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں آپ کرنی میرے گھر آئیں اور آگے کھانا کھائیں توتی اور توتہ اس کی بات مان گئے وہ اس کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر کھانا کھانے کے لئے جب انہوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو جب اڑ کے جانے لگے واپس تو علو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا علو نے توتی کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کہاں جا رہی اس نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں تم نے میرے عارض کیوں پکڑا چھوڑو اس نے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا علو نے کہا تو پھر کیا ہوا علو نے کہا اچھے کام کرتے ہیں آپ میرے ساں لڑائی نہ کریں ہم ایک چھوٹا سا یہ جو ہمارے درمیان اڑائی ہو رہی ہے نا ہم یہ فیصلہ عدالت میں لے کے چلتے ہیں وہاں جا کے اس کا فیصلہ کروائیں گے دونوں ایگری ہو گئے توتی اور توتو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا ہم دوتو توتی ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ عدالت چلے گئے عدالت گئے تو دلائل وغیرہ سنے جو وہاں پہ جائج بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے انہیں جب جائج سننا تو انہوں نے کہا کہ جی جو توتی ہے وہ اللو کی ہے جائج نے اللو کے حاق میں فیصلہ دے دیا اب جب توتے نے یہ سنا تو وہ رونا شروع کر دیا اور روتے روتے وہاں سے جانے لگا تو اللو نے کہا بھائی روکے روکے کہاں جا رہے اس نے کہا یار بس جاتا ہوں توتی آپ کی ہے تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ اس نے کہا نہیں توتی آپ کی ہے آپ اس کو لے کے جائیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں جو ہیں نا وہ اللو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی بستیاں ہمیشہ تب ویران ہوتی ہے جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو اب ہم اپنے معاشرے میں ایک چھوٹی سی نظر دھڑا کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کس سائیڈ پر جا رہا ہے کیسے نظام چاہ رہا ہے اور ہماری بستیاں کیوں ویران ہو رہی ہیں پاکستان کیوں ویران ہو رہا ہے پاکستان میں اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں اتنا ظلم و ستم پہلے اتنا نہ تھا جتنا اب ہو رہا ہے لوگ باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے دریاء میں پھینک رہا ہے اور خود خودکشیاں کر رہا ہے غریب لوگ اتنی خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم ناانصافیاں تو نہیں کر رہے گئی ہم اپنے دگریبان میں جھنکیں ہیں ہم دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم دوسروں کو بلیم دے رہے ہیں لیکن ہم یہ خود کو نہیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہم یہ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر آدمی آئے کوئی ہمارا کمران آئے جو ہمیں آگے ٹھیک کر دے ہمارے حالات و واقعات کو اچھا کر دے لیکن ہم یہ کبھی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم خود کو صداریں دوسروں کے حقوق کا اعترام کریں اور دوسروں پر بلیم کرنا چھوڑنے ٹھیک ہے ہنس دیں مسکراتے رہیں خوش و آباد رہیں اپنا خیار رکھیں اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم